اسلام علیکم ایفریون تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ادھر کی جو باس سروسیز ہے بہرین کی اس کے بارے ڈیٹیل سے انفرمیشن دوں گا تو سب سے پہلے بات کر لیں گے ادھر کی جو باس سروسیز ہے وہ کافی اچھی ہے یعنی کہ نورمل جو چھوٹی مٹی سیٹی بھی ہے اس میں بھی بس آتی جاتی رہتی ہے اور تقریباً تیس چالیس منٹ پچاس منٹ بعد بس آتی جاتی رہتی ہے دن میں دس بارہ بار یا چار بانچ بار بس آ جاتی ہے جو بڑی سیٹی ہے اس میں زیادہ آتی ہے جو چھوٹی سیٹی ہے چھوٹی چھوٹی جگہ ہے اس میں بس تھوڑی کم آتی ہے یہ چیز ہے اور اگر بس کی سروسیز کی بات کر لیں تو یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اگر تو مان لوگ کہ اگر کار میں آپ کا سفر جو ہے وہ تیس منٹ کا اور بس میں وہ سفر آپ کا پچاس منٹ کا ہو جائے گا بیس منٹ زیادہ لگ جائیں گے لیکن کار میں اگر سفر کرو گے وہ ہی آپ تو آپ کو مان لوگ کہ پانچ دیار لگ جائیں گے اور اگر آپ بس میں سفر کرتے ہیں تو بس میں جو ہے تین روپیہ لگتے ہیں اگر تو آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے تو پھر آپ کے تین روپیہ لگیں گے اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو پھر ڈائی روپیہ لگے گا اور کارڈ کا یہ بھی بینیفیٹ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس کارڈ ہے تو آپ تین دفعہ جو سفر کریں گے تین دفعہ ٹریول کریں گے یعنی کہ ادھر سے میں منامہ گیا منامہ سے پھر میں ادھر آیا دو سفر ہو گئے پھر میں منامہ گیا تین سفر ہو گئے تین سفر کے بعد میں تین سفر کے میرے کتنے پیسے ہو گئے ساٹھ 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 رپیہ ساٹھ 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 رپیہ میرے لگیں گے ایک دن کے چبیس گھنٹے کے چبیس گھنٹے کے اندر میں اور جتنے مرضی سفر کروں گا جتنا مرضی ٹرائول کروں گا اس کے کوئی پیسے نہیں دینے پڑے گے یعنی جو تین دفعہ سفر کیا چبیس گھنٹے کے اندر اس کے پیسے دینے پڑیں گے اس کے بعد جتنے مرضی کرو پانچ چھے تین چار اور بھی کرو اور بھی کافی سیٹی میں جاؤ اس کے کوئی پیسے نہیں ہے وہ سب فری ہے یہ چبیس گھنٹے کا جو ٹائم ہے یہ آپ کا بارہ سے بارہ نہیں ایک ایک ہوتا جس ٹائم آپ نے فرس ٹائم کارڈ میں لگایا بس میں انٹر ہوئے ہیں اس ٹائم اکاؤنڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ چار بجے بس میں بیٹھے ہیں آج چار بجے سے لے کے کل اس ٹائم چار بجے تک آپ کا بارہ چبیس گھنٹے ہوتے ہیں یعنی آج چار بجے سے لے کے کل چار بجے تک آپ کی چبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بات کر لیں کہ ادھر کی جو بس میں بس میں کوئی سگریٹ وغیرہ کوئی دھومے والی چیز کوئی نشے والی چیز یا کوئی غلط سونڈ وغیرہ والی چیز یہ کچھ بھی ایسا کچھ یوز نہیں کر سکتے میٹرو بس جیسے ہماری کنٹری میں میٹرو بس ہوتی ہے ویسے ہمیں یہ بسیز ہے میٹرو کی طرح ہی ہیں اس میں نہ کوئی کنٹیکٹر وغیرہ ہوتے ہیں اور نہ کوئی شور شرابہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور بیل لگی ہوئی ہوتی ہے آپ نے جس سیٹی میں جس جگہ میں اترنا ہے آپ نے بیل بجا دے نہیں ہے اور بس والا جو بس روک دے گا اتار دے گا بس والے کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے بیل پریس کر دی نہیں ہے بس اور اس کے بعد اور بھی پیکجز ہوتے ہیں کارڈ کے ہفتے کے پیکجز ہوتے ہیں دس دن کے مہینے کے بھی پیکجز ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی خاص ہمیں بینیفٹ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے کون سا روز ٹرائول کرنا ہوتا ہے تو کبھی کبھی کرنا ہے اس لیے کارڈ جو ہے ہمیں اور کارڈ کے لیے کارڈ بنانے کے لیے کوئی اتنا ڈاکومنٹس وغیرہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو جو منامہ میں بس ٹرینڈ ادھر سے بھی مل جائے گا اور یہ آپ کو بس کے اندر سے بھی مل جائے گا اس کے لیے پانچ روپے یا تقریباً لگیں گے آپ کے اور آپ کو کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ کچھ نہیں دینے پڑیں گے اور یہ کارڈ آپ کا جو ہے یہ آپ ایک بندہ اس میں ٹرائول کر سکتا ہے یعنی کہ مان لوگے اگر ہم چار میرے ساتھ میرے دو تین دوست بھی ہیں تو وہ تین دوست جو ہوں گے وہ یہاں تو اپنے خود پیسے دیں گے یا پھر ان کا الگ الگ کارڈ لگے گا میں ایک ہی کارڈ اپنا ہی صرف پیسہ دے سکتا ہوں اپنی پیسے دے سکتا ہوں اپنے کارڈ سے اور کسی کے نہیں دے سکتا ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ میرا کارڈ کوئی اور لے کے جا سکتا ہے اس میں کوئی کنفرم کچھ لکھا نہیں ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ جو میرا کارڈ ہے وہ میں یوز کر سکتا ہوں وہ کوئی بھی یوز کر سکتا ہے اس کے لئے بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی اور کارڈ جو ہے وہ آپ کو جو منامہ بسٹینڈ ہے ادھر سے بھی آپ فل کروا سکتے ہیں اس میں بھی ادھر سے بھی آپ پیسے ڈلوا سکتے ہیں اور اس کے بعد بس کے اندر سے بھی ہے مشین لگی ہوئی وہ میں آگے جا کے آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں اس پر بھی مشین میں بھی پیسے اندر چلے جاتے ہیں کارٹ میں یعنی کہ اس کے بعد اگر بات کر لیں کہ باس services کا کیسے use کرتے ہیں کیسے ہمیں پتہ لگے گا کہ باس جو ہے وہ آگئی ہے یا دن میں کتنی دفعہ باس آتی ہے ہماری location پہ جدر ہم رہتے ہیں ادھر جو nearby bus stand ہے ادھر تو ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے room میں بیٹھ کے simply check کر سکتے ہیں کہ ہماری location جو ہے ہمارے پاس جو bus stand ہے ادھر بس کب کب آئے گی کون کونسی bus آئے گی یہ ساری details آپ کو مل جائے گی جدر جدر جانے والی bus ہے یہ سارا کچھ آپ کو پتہ لگ جائے گا اور اس کے لئے آپ کو google use کرنا پڑے گا google سے آپ google map use کرو گے اس میں آپ کو پتہ لگے گا وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد دوسرا جو trickہ وہ یہ ہے کہ آپ bus stand پہ جائے گی یا تو آپ bus stand میں bus کا ویٹھ کریں گے ویٹھ کرنے کے علاوہ بھی اگر تو آپ جانا چاہتے ہیں کہ bus stand پہ bus کب آئے گی تو اس کے لئے بھی ادھر جو ہے ایک board لگا ہوا ہوتا ہے board کے نیچے ایک chip ہوتی ہے chip ہوتی ہے جو یعنی کہ scan والی ہوتی ہے scan میں بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے scan کرو گے وہ google کی مدد سے ہوتا ہے google سے آپ scan کرو گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ bus کون سی آ رہی ہے کتنے ٹائم پہ آ رہی ہے اور کب کب آ رہی ہے یہ سارا کچھ ڈیٹیل سے آپ کو پتہ لگ جائے گا اور بہرین کا جو main bus stand برا bus stand ہے وہ منامہ میں ہے منامہ میں جو bus stand ہے اس سے آپ کسی بھی city میں آپ نے جانا ہے بہرین پڑے بہرین میں کسی بھی city میں جانا ہے تو آپ منامہ bus stand سے وہ bus لے سکتے ہیں اور باقی نورملی جو ہے باقی city میں نہیں bus ملتی کوئی کوئی city کی bus مل جاتی ہے لیکن زیادہ تر نہیں ملتی تو اس لئے اگر تو آپ نے کسی بھی city جانا ہے تو آپ اپنی city سے منامہ جائیں گے منامہ سے پھر آپ کہیں بھی کسی بھی city پہ جا سکتے ہیں یہ trick ہے اور باقی بھی city میں ہیں چھوٹے چھوٹے bus stand لیکن وہ چھوٹے ہیں ذرا اور کچھ کچھ city میں ہر city میں نہیں ہے تو چلتے ہیں ابھی موبائل کے سکلینڈ پہ میں step by step آپ کو سمجھاتا ہوں بتاتا ہوں سب کچھ سب سے پہلے تو ہم جائیں گے جو ہمارے nearby bus stop ہے جو روڑ پہ دیکھیں روڑ پہ لکھا ہے bus stop یہ سائیڈ میں بورڈ بھی لگا ہے محلے کا نام اور باقی کون کون سی باس جائے گی ادھر سے گزرے گی یہ بھی لکھی ہے اور یہ ادھر بورڈ لگا ہے سارا شڈیول بغیرہ لکھا ہے سارا کچھ لیکن اس میں جو ایک چیز ہمارے کام کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چپ لگی ہے جو سکین والی ایک نیچے لگی ہے ایک اوپر لگی ہوتی ہے اس کو ہم نے سکین کرنا ہے ابھی گوگل سے چاک کرنے کے لیے کہ bus stop آئے گی اب اسی انپلی ہم گوگل گوگل پہ جائیں گے گوگل پہ یہ دیکھیں جو پچھر والا option ہے اس پہ کلک کریں گے ادھر سے ہم اس کی پچھر لیں گے ابھی یہ بلو والا ٹک جو ہے رائٹنگ ہے اس پہ کلک کرنے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ سارا شڈیول بتا رہا ہے ابھی کہ bus جو ہے وہ کون سی bus ادھر سے آ رہی ہے ابھی اور bus stop تک آ رہی ہے کتنے بجے آ رہی ہے یہ کون سی سیٹی یہ محلہ ہے یہ سب کچھ بھی اور دوسرا جو ٹریک ہے وہ سمپلی ہم گوگل میں ایپ اوپن کریں گے جو گر بیٹھے اگر تو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں بس تو گوگل میں ایپ اوپن کر کے اب اپنے نیر بائی دیکھیں کہ bus stand کون سا ہے کدھر ہے یہ دیکھیں یہ جو نیلا نیلا یہ bus بنی ہے bus بنی ہے اس پہ کلک کریں گے ہم تو یہ سمپلی یہ دیکھیں سارا لکھا ہوا آ گیا ہے کہ بس سیدھے سے کون کون سی گجرے گی اور کب کب ب vec آ رہی ہے یہ کب کب بخواستے ہیں , یہ تو ایک دن کا شئیول ہے czas جب اس گھن ٹی ایک یہ دیکھتا ہے اسی منٹ بعد بھاس آ رہی ہے 54 منٹ بعد بھاس آ رہی ہے 새� 3000 مہ چھے شیول ہے کب کب بھاس آ رہی ہے یہ جو یہ sente والا ڈور ہے انٹریڈور ہے اس میں دو دور ہوتے ہیں بس میں ایکidal سائٹ میں جو سینٹر میں ایک ہوتا ہے diferente میں حتا ہے سانٹر والا دور ہوتا ہے اسے اگر قاسب میں وپڑا بھی آپ کے باس کا اپنی کارڈ پیسے دیں tir پیسے قسر کریں گے سانٹ لگر آپ کو پس کریں گے سانٹ پیسے ڈال لینے پھر آپ کو پسے دیں گے کارڈ میں پیسے ڈالنے کے لئے آپ سمپلی ادھر کارڈ رکھیں گے یہ دیکھیں کہ سامنے پیسے شو ہو گئے کہ کتنے پیسے آپ کے کارڈ میں آپ کو بھی ڈالنے ہیں تو سمپلی ادھر جو ہے اندر کو پھش کریں گے بس اندر یہ خود ہی پیسے فیلڈ ہو جائیں گے کوئی پاسپورٹ وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا سمپلی اپنی سیٹ میں بات میں بیٹھ جانا یہ دیکھیں یہ ساری مشین وغیرہ لگی ہے اور سارا یہ سسٹم ہے اس کا اور پیسے وغیرہ جو ہے وہ ویسے بس ٹینڈ میں بھی ہو جاتے ہیں اور بھی کافی مشینیں وغیرہ ہوتی ہیں یہ سینٹر والا ڈور ہے جو ایکزٹ ڈور ہے ادھر سے ہم نکل سکتے ہیں اندر ہی انٹر نہیں ہو سکتے یہ جو پائپ کے جو ریڈ سا لگیا یہ بٹن ہے پریس والا بٹن بیل ہے جو ہم نے اگر نکلنا کہیں جانا ہے تو پھر یہ بیل دبائیں گے تو سمپلی ہم یہ والی یہ جو بیل ہے یہ بیل دب پریس کریں گے تو ہم باہر ڈور جو ہے اوپن ہو جائے گا اور گاڑی سٹاپ ہو جائے گی یعنی ہم چلے جائیں گے ٹریفر کو بتانے کی بھی زیرورت نہیں ہے یہ سکرین لگی ہے اس پہ سارا بتایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ادھر جو ہے ممنوع ہیں اور کیامرا بھی لگیا اگر تو آپ کو کوئی الٹی سی دی حرکت کرتے ہو یہ سب بھی ریکورڈ ہو رہا ہے یعنی اس میں ہم کوئی بھی سگرٹ وغیرہ یا جس سے کوئی ساتھ والا آدمی ہمارا تنگ ہوئے ایسی کوئی بھی چیز یوز نہیں کر سکتے کوئی موبائل سونٹ وغیرہ نہیں کر سکتے ابھی یہ ہم بس ٹینڈ پہ آگئے ہیں اس سائیڈ میں یہ دیکھیں اس کا دیویا فیشن کولیکشن ہے مارکٹنگ ایریا ہے اس سائیڈ میں اس سائیڈ میں بھی یہ شفاہ اسپیٹل ہے جدھر سے ہم آئے ہیں یہ وہ رستہ ہے اور یہ بھی آگے مارکٹنگ ایریا ہے سارا یہ بس ٹینڈ ہے یہ بس جا رہی ہے کہیں یہ اس سائیڈ میں جو ہے یہ جیم ہے اور ہسپیٹل بھی ہے یہ میڈیکل سٹور ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئیتی بیلڈنگ ہے کافی بڑی بیلڈنگ ہے بیلڈنگ لیکن بند ہے یہ سارا بس ٹینڈ ہے اور پیچھلی سائیڈ میں یہ یہ ہسپیٹل ہے یہ نیا ہسپیٹل کھلا ہے ادھر اور پیچھے بیلڈنگ وغیرہ ہے ٹاور وغیرہ یہ بس ٹینڈ ہے ادھر ٹیکسی وغیرہ بھی مل جاتی ہے اگر آپ نے جانا ہے تو لوکل ٹیکسی بھی مل جاتی ہے یہ نمبر ہے بس کا نمبر لکھا ہے اور سیٹی کا نام لکھا ہے بس کس سیٹی میں جائے گی یہ بورڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ بس کب کب آ رہی ہے اور کون کون سے سیٹی کی بس آ رہی ہے یہ باتھروم ہے باتھروم یوز کرنے کے لئے ہے بس ابھی جاری ہی یہ رسطہ جو ہے یہ جانے والا ہے یہ دیکھئے ایسے ابی سیٹی beatissہ سارے لوگ جو ابھی اترے ہیں اس لئے یہ سینٹر والا ڈ dus اوپن ہے جو پسٹڑا سو پسٹ ہے وہ 되게 qui کوئیتی بلٹیں گے کافی بڑی بلٹیں گے لیکن بند ہے یہ بس ابھی آ رہی ہے یہ آنے والا راستہ ادھر سے ہے بس میں بس ٹینڈ میں آنے والا راستہ ادھر سے ہے اور جانے والا وہ اگلی سائیڈ میں ہے ساب ستری محول ہوتا ہے اتنا کوئی گنتگی کوئی کچھ نہیں ہوتا ساب سترا محول انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے بس میں بھی اور بس میں جو ڈرائیور کام کرتے ہیں پاکستانی انڈیاں یعنی ایشین لوگ ہوتے ہیں دوسری نہیں ہوتے پاکستانی انڈیاں بنگلہ دیشی بنگلہ دیشی بھی کم دیکھے ہیں پاکستانی انڈیاں نہیں دیکھے ہیں یہ اکویتی یہ ادھر بھی نیا ہسپیٹل ہے یہ ساری مارکیٹنگ ایریہ ادھر ادھر بھی سارا آگے مارکیٹنگ ایریہ ہوتل وغیرہ یہ سب کچھ ہے یہ پولویس کی گاڑی جا رہی ہے ادھر بھی ساری موبائلوں کی دکانیں ہوتلز بغیرہ یہ سب کچھ ہی دے رہا ہے I hope کہ یہ ساری ٹیٹیلی انفرمیشن آپ اچھے سمجھ گئے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کا کوئی ڈوٹ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ Take care